بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹ خیریت سے ہوگے اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھیں دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وادن اپلیکیشن فار ملٹیپل ٹاپکس یعنی آپ نے ایک اپلیکیشن یاد کر لینی ہے اور جونسا ٹاپک بھی آئے گا آپ نے بٹا اس ٹاپک کو اس کے اندر کس طرح سے فٹ کرنا ہے کیسے آپ نے اس کو لکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یاد آپ نے ایک ہی کرنی ہے تو آپ کے جو ہے پیپر میں جو آپ کا دس نمبر کا اپلیکیشن کا جو ہے کوئیشن آتا ہے وہ سال ہو جائے گا سب سے پہلے بٹا یہ تو آپ نے ہر اپلیکیشن کے شروع میں لکھنا ہوتا ہے دہ پرنسپل گورنمنٹ کاللز سیٹی اے بی سی سار یہاں تک تو بٹا یہ آپ نے لیپ سائٹ پہ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بٹا آپ نے جو ہے وہ دو لائنے لکھ لینے ہیں most respectfully I beg to say that I am student of your college of intermediate part 1 اگر آپ بیٹا 9th میں ہیں تو آپ نے لکھ رہے ہیں I beg to say that I am student of your school of 9th class I humbly request you to grant me اس کے بعد بٹا یہ میں نے جو ہے وہ دو لائنے چھوڑی ہوئی ہیں ان میں آپ نے کیا لکھنا ہے جو ٹاپک آپ کو ملا ہوگا پیپر میں جو آپ کو اپلیکیشن آئے گی وہ اس کی دو لائنے آپ نے یہاں پہ لکھنی ہیں اور وہ کیا لائن آپ نے یہاں پہ فٹ کرنی ہے بٹا ایک لائن بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہیں وہ آپ نے بٹا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے ہم یہ اپلیکیشن پوری پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ادھر کیا آنا ہے جو ٹاپک ہمارا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے وہ دیکھیں گے اس کے بعد بٹا آپ نے یہاں پہ یہ ٹاپک لکھنے کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے sir I assure you that I will fulfill my previous studies یہ بٹا آگے دو تین لائنے ہیں ان کو آپ نے جو ہے ان کو یاد کر لینا ہے اس کو سارے کو یاد کر کے لاسٹ میں بٹا آپ کے پاس آنا ہے یہ آپ کی اپلیکیشن ہے اب بٹا کون کون سے ٹاپک آپ سے پوچھے جائیں گے تو آپ جو ہے یہ اپلیکیشن فیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے بٹا وہ آپ ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کون کون سے ٹاپک آئیں تو آپ یہ اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ والے ٹاپک جو ہے پہلا ٹاپک ہے اگر آپ کے پاس اپلیکیشن آتی ہے اپلیکیشن فار سکھ لیو تو آپ نے بٹا اس کی اس اپلیکیشن کی صرف یہ لائن یاد رکھنی ہے سکھ لیو فار تھری ڈیز یا سکھ لیو فار ٹو ڈیز یا سکھ لیو فار ویک جتنے دنوں کی آپ کو چھوٹی چاہیے تو وہ بٹا آپ یہاں پہ اتنے دیز لکھیں گے بیکاز آئی ام سیریسلی ال تو آپ نے بٹا یہ والی جو ہے نا یہ لائن ایک یاد کر لینی ہے تو یہ لائن جو ہے آپ نے یہاں سے اٹھانی ہے اور اس جگہ پہ بٹا جو ہے وہ لکھ دینی ہے اگر آپ کے پاس سکھ لیو کی جو ہے وہ اپلیکیشن آتی ہے تو آپ نے یہ بٹا ایک یاد کی ہوگی اس میں یہ جو درمیان میں جگہ ہے گرانٹ می آگے آپ نے وہی والی جو ہے نا اپلیکیشن لکھنی ہے سکھ لیو گرانٹ می کے بعد سکھ لیو فار ٹری ڈیز بیکاز آئی ام سیریسلی ال یہ والی جو ہے بٹا اپنے لائن یہاں پہ لکھ دینی ہے اسی طرح بٹا اس کی جگہ پہ اگر آپ کے پاس کوئی اور اپلیکیشن آ جاتی ہے جیسے اپلیکیشن فار کریکٹر سیٹیفکیٹ تو وہ بٹا جو جگہ ہم نے چھوڑی تھی اس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے باقی ساری وہی رہے گی اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے کریکٹر سیٹیفکیٹ بیکاز آئی ایم ٹو ٹو ٹیک اڈمیشن ان دا میڈیکل کاللج بیکاز مائی فادر ایز پور میان ھیننکم یز ویری لو اسی طرح بٹا اگر آپ کے پاس سکولرشپ کی آ جاتی ہے تو آپ نے یہ والی لائن وہاں پہ لکھنی ہے سکولرشپ بیکاز مائی فادر ایز آ پور ماند جو آپ کے پاس وہ لکھا ہوا تھا نگرانٹ می اس کے پاس لکھنے سکولرشپ بیکاز مائی فادر ایز او پور میان ہز انکم جنگ vamos اسی طرح آگر بیٹا ری مئشن آ پہ کی آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے grant می کے بعد کیا لکھنا ہے remission of fine because my father is a poor man his income is very low اسی طرح اگر آپ کے پاس بیٹا change of subjects کی آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے grant me کے بعد لکھنا ہے grant me permission to change my subject because I could develop no interest in these subjects اسی طرح بیٹا اگر آپ کے پاس application for readmission آ جاتی ہے تو پھر بھی آپ نے اسی لائن جو آپ نے لائن شوڑی ہوئی تھی grant می کے بعد اسی لائن میں آپ نے کیا لکھنا ہے grant me permission for readmission because I want to continue my studies اسی طرح بیٹا آپ کے پاس یہ جو topic آ سکتا ہے application for college leaving certificate اگر آپ کے پاس یہ topic آتا ہے application for college leaving certificate تو پھر آپ نے کیا لکھنا ہے grant me college leaving certificate because my my family has shifted to lahore shifted to اسلام آباد یا shifted to کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹا یہ grant me کے بعد اس جگہ پہ آپ نے اس کو بیٹا جو topic آپ کے پاس آئے گا وہ آپ نے لکھ لینا ہے اسی طرح بیٹا leaving certificate کے بعد یہ آ سکتی ہے application application for attending the wedding ceremony of sister یا brother جو بھی آئے گا بیٹا آپ نے وہ کوئی لکھنی ہے اس میں آپ نے grant me کے بعد لکھنا ہے leave for one week for attending the wedding ceremony of my sister اگر brother ہوگا تو آپ my brother لکھ دیں گے اسی طرح بیٹا اگر آپ کے پاس misbehavior والی آ جاتی ہے آپ نے teacher کے ساتھ misbehavior کیا ہے یعنی application for apologizing misbehavior تو آپ کیا لکھیں گے یہ والی بیٹا جو line اس میں misbehavior کی لکھی ہوئی ہے اس کی line کو آپ نے وہاں پہ کیا کر دینا ہے وہ اس grant me کے بعد دیکھ دینا ہے تو آپ کے پاس بیٹا وہ جو ہے وہ apologizing misbehavior کی application مان جائے گی اسی طرح بیٹا یہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ topic discuss کی ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں بھی آپ سے paper میں جو ہے وہ application پوچھ لیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے application ایک ہی یاد کرنی ہے یہی والی جو topic بیٹا آپ سے وہ پوچھتا ہے آپ نے اس topic کی ایک جو line بنتی ہے وہ آپ نے یاد کئی ہونی ہے اور وہ یہاں پہ آپ نے کہا کرنی ہے اس جگہ پہ بیٹا آپ نے لکھ دینی ہے تو آپ کا جو ہے بیٹا جو ہے وہ question complete ہو جے گا application کا تو یہ بیٹا ہمارے پاس ایک ایسی application ہے جو ہم multiple topics کے لیے use کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آپ نے بیٹا زیادہ سے زیادہ like کرنا ہے دوسرے دوستوں کے ساتھ share کرنا ہے تاکہ ان کا بھی جو ہے فائدہ ہو سکے اور چینل کو subscribe کر لینا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو press کر لینا ہے تھا کہ آپ کو ہماری آنے والی دوسری گیس پیپرز پیپر پیرنگ سکیم اور study کے لیٹر جو ہے وہ تمام ویڈیو اپ ڈیٹ پاس آنی مل سکے اللہ حافظ پش رہے